سیکیولرزم کے تعلق سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ مجھ سے کہا گیا ہے، مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو دیکھئے اسلامی تحریک دنیا کا ہر اسلام پسند یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہو زندگی کے ہر شعبے میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر جگہ تو ہم بھی اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی شرمانے کی، جھجکنے کی کوئی بات نہیں ہے اسلام کا غلبہ ہم چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے ہر اسلامی تحریک سمجھتی ہے کہ اسلام کا یہ غلبہ یہ لوگوں کی مرضی سے ہوگا زبردستی، کوئی شارٹ کٹ طریقے سے اور طاقت کے زور پر یہ کام نہیں ہوگا بلکہ عوام جب خود اپنے لئے اسلام چاہیں گے عوام کی رائے اس طرح بدلے گی کہ وہ خود اسلام کو اپنے لئے پسند کریں گے تو اسلام آئے گا، اسی راستے سے آئے گا اور کسی راستے سے نہیں آئے گا ہم تحریکات اسلامی کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے لیکن وہ عوام کی پسند سے ہونا چاہیے کہ ہم عوام کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ اسلام میں ہی تمہاری نجات ہے اور جب انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی عوام کی بھاری اکثریت کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اپنی خوشی سے والنٹریلی اسلام کو نظام زندگی کی حیثیت سے خبول کریں گی تب اسلام آئے گا تو یہ بنیادی بات ہے اب جب تک یہ سیچویشن پیدا نہیں ہوتی عوام کو عوام اسلام کو خبول نہیں کرتے نظام زندگی کی حیثیت سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مختلف آپشن موجود ہیں اس پیریڈ میں ان میں سے ایک اچھا آپشن سیکلرزم کا بھی آپشن ہے تو سیکلرزم کے کئی معنی ہیں خود پولٹیکل فلوسوفی میں پولٹیکل سائنس میں کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ہارٹ سیکلرزم ہے جو مذہب کو کنڈیم کرتا ہے اور سوسائٹی میں اور اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی رول پسند نہیں کرتا تو اس ہارٹ سیکلرزم کو ہم پسند نہیں کرتے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کو غیر فطری سمجھتے ہیں ان نیچرل سمجھتے ہیں انسان کے نیچر کے انسان کی فطرت کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ تجربہ ساری دنیا میں ناکام ہوا ہے زیادہ تر کمیونسٹ معاشروں میں سے اختیار کیا گیا لیکن اب کمیونسٹ کے سوال کے ساتھ یہ ہارٹ سیکلرزم بھی پوری دنیا میں ناکام ہو گیا ہے دنیا بھر کے عوام نے کمیونسٹ معاشروں کے عوام نے بھی سیکلرزم کے اس تصور کو ریجٹ کر دیا ہے سیکلرزم کے ایک معنی جس پر ہمارے ملک میں عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو اقصہ آزادی حاصل رہے گی کسی پر مذہب کے معاملے میں زور زبردستی نہیں کی جائے گی کوئی مخصوص مذہب تھوپنے کی کوشش نہیں کی جائے گی حکومت کسی مخصوص مذہب کی دائی نہیں رہے گی بلکہ تمام مذہب کے ماننے والوں کو اقصہ آزادی اقصہ مواقع اپنے مذہب پر عمل کرنے کا فریڈم حاصل رہے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت معقول بات ہے خود اسلام مذہب کی آزادی دیتا ہے کہ اسلام بھی اگر آ جائے گا اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا تب بھی تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی رہی تو مذہب کی آزادی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں کہ اس تصور کی ہم تائید کرتے ہیں یہ بالکل مناسب تصور ہے اور پلورل سوسائٹیز میں جہاں ایک سے زیادہ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس تصور کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا